بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہوئی اس لئے بہت دنوں کے بعد میں ولوگ اپلوڈ کروں ان کے پہلے سے میں نے یہ شوٹ کیا ہوا تھا لیکن ایڈرٹنگ کرنے کا اور اس سب کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا آپ کو بتا ہے وائرل آج کل بہت چلا ہوئے دنگی ملے لیا اور بہت سارے اس طرح کے ان کے جو وائرس ہوتے ہیں بہت زیادہ پھیلے ہوئے فیملی میں تقریباً سب کو ہی ہو چکے اب میرا نمبر ہے تو ہمی آواز سے آپ کو پاتا چل رہا ہوگا لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا پریکوشنز اور جتنا میرا ایکسپیئنس رہا ہے میرے گھر والوں کا آپ نے کیا کیا یوز کرنا ہے ہم نے دکٹر سے پوچھ کر یوز کیا ہے اگر آپ دکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ضرور جانا چاہیے اگر ہلکا پھلک ہے تو پھر آپ گھر پر خود سے کیور کر لیں مطلب احتیاط وغیرہ کر لیں لیکن اوویسلی ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے سو آج جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے کی یہ فٹیج ہے جب مجھے میتابر ٹھیک تھی اس ٹائم کی تو ہمیں امتیاز گئے تھوڑ سی گروسری کرنے وہاں مجھے یہ روحفظہ کا نیا جو ان کا ویرینٹ آیا وہ مل گیا میں کافی دن اس کو دھون رہی تھی لیکن کسی بھی شاپ پہ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور ہونسلی جب میں اس کو ٹرائے کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا مجھے لگا کہ تھوڑا سی اس میں روحفظہ کا فلیور اور ہونا چاہیے تھا جو کہ اس میں نہیں تھا اس میں سوڈا کا فلیور زیادہ آ رہا تھا تو مجھے اتنا کچھ خاص نہیں لگا تو بس ہم یہاں پہ بیٹ کر رہے تھے جلدی سے یہاں پہ بلنگ ہو جائے تو پھر گھر جائے ان کے بہت زیادہ تھک گئے تھے کافی دیر ہو گئی تھی یہ نیکس دی کی فوٹیج ہے جب میں پیزا بنا رہی تھی تو اس دن جو ہے وہ میرے پاس پیٹا برائیڈ میں امتیاز سے ہی لے کر آئی تھی وہ رکھی تھی تو میں نے سوچے چلیں اس میں منی پیزاز بناتے ہیں سوڈی چکن میں نے شرائٹ کر کے رکھی تھی اسی میں بنائیں گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کو پیزا بنانا ہے گھر میں کسی کا دلچار ہے بچے ہیں بڑھے کسی کا دلچار ہے پیزا کھانے کا تو آرڈر کریں یا دا مہنگا یا پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہو بڑی والی ڈو کچھ بھی ہو ایون کے آپ چپاتی سے بھی پیزا بنا سکتے ہیں تو جو چیزے گھر میں انہی کو اویل کریں تو پیٹا برائیڈ سے میں یہ کر رہی ہوں اس میں آپ دیکھیں گے میں نے بہت سمپل چیزیں ڈالی ایسے کہ یہ میں نے چکن بوائل کیا اکثر جو آپ سوپ بناتے ہیں تو چکن اس میں ہوتی ہے وہ شریڈ کر کے رکھ لیں اس کو میں نے صرف بوائل کیا ہے بوائل کر کے اس کو شریڈ کیا ہے اس میں نمک کالی میرچ تھوڑا سی لال میرچ سوئے سوس ہاری میرچ ہے بس یہ ڈال کے اور پھر اس کو تھوڑا سا آئل میں ہلکا سا فرائے کر لیا ہے ان دیت سیٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ پیٹا برائیڈ پر میں یہ چلی کارلی جو سوس آتا ہے وہ لگا رہی ہوں کوئی پیزا سوس میں نے نہیں منایا حالکہ گھر پہ بھی میں اچھا بنا لیتی ہوں پیزا سوس آپ کو بنا بنایا ابھی مل جاتا ہے بٹ کوئی ایسا ایشو نہیں آپ ہر چیز کے ساتھ کام کر سکتے جو بھی آویلیبل ہے گھر میں تو میں نے بس اس میں یہ چلی کارلی جو کیچپ ہے وہ اس میں ایڈ کیا اگر آپ کے پاس نارمل والا کیچپ ہے تو اس میں آپ چلی فلیکس کٹیوی لال میٹھ ہوتی ہے وہ ڈال کے اور پھر اس کو بھی اس طرح لگا سکتے خالی کیچپ لگائیں گے تو پھر نا تھوڑا سا میٹھا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا یہ لے کے اس کے اوپر آپ نے یہ لگا پیٹا بریٹ کے اوپر آپ نے اچھے سا اس کو پھلا لیا اور پھر یہ چکن اس کے اوپر ڈالیں گے کوئی بھی ویجٹیبل صاحب کے پاس گھر میں شملا مرچ ہے پیاز ہے ہری مرچ ہے کوئی بھی اس کو اچھے سا اوپر لگا دیں پھر اوپر سے چیز ڈالیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا سا بن جاتا ہے اس کو میں فرینک پین میں یہ بناؤں گی بہت زیادہ لو فلیم پہ بس اس کو رکھ دیں اور پھر اس کو کور کر دیں آرام سے پکتا رہے گا جلے گا بھی بس ہلکا سا آئل نیچے ڈال دیں تاکہ یہ لگے نا یہ ہمارا مینی پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سے یہ مینی ولوگ ہے میں زیادہ بنانے سکتا ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بہت جو ہے وہ عجیب سی فیلنگ ہوئی کی ویکنس اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی سو میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں دکھاتی ہوں جو کہ میں نے کی اس بیماری میں پینیڈال ایک میں نے لی کیونکہ مجھے دکٹر نے بتایا تھا آپ نے پینیڈال لازمی لے لیا چار گھنٹے بعد پینیڈال میں نے لی میں آپ کو اپنا ایکسپینس بتا رہی پلیز میرے کہنے پہ آپ نہ کریں دکٹر کو لازمی لکھائیں اس کے علاوہ ویکنس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ او آر ایس جو ہے اس میں کیلسی ڈال کے اور وہ پیئیں بنا لیں بنا کے رکھ لیں اور اس کو پیتے رہیں سارا دن میں آپ کی ویکنس کافی کم ہو جاتی ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کی گلے میں میری گلے میں اور سر بہت شدید ہے تو گلے میں ویکس لگا کے آپ رات کو سوتے ویکس لگا لیں اور پھر ڈوبٹا لپیٹ کے آرام سے اور سو جائیں یہ ہو سکتے اس کے علاوہ ملٹی وائٹیمنز ضرور لیں کوئی بھی ڈاکٹر سے لکھا لیں آپ کی باڈی ٹائپ کے حساب سے ملٹی وائٹیمنز لیں اس سے کمزوری نہیں آتی ہے تو اپنے خیال رکھیں میں بھی نہیں رکھتی ہوں لیکن ہم نے سوچا ہے کہ ضرور لازمی اپنے خیال تو رکھیں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے کرنی چاہئے بہت زیادہ ساتھ پانی بھی بہت خیال کریں مچھروں کو خاص طور پر نہ آنے دیں اپنے گھر میں میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں چھوٹا سا ولوگ تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں